اسلام علیکم دوستو آج ہم یورپ کے ایک اہم ملک جرمنی کے بارے میں بات کریں گے جرمنی کی تعمیر کے بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے جرمنی کے ابتتائی باشندے ایم ڈی سی سے زیادہ پرانی ہے ایم ڈی سی سے قبل جرمنی میں دیگر جماعتیں موجود تھیں جیسے رومیو، کٹورن، برتھینوین اور شرکی قبائل جرمنی میں وہ پہلی جماعت جو حکومت کرتی تھی اس کے بعد کئی جماعتیں تھی جنہوں نے جرمنی کے اس حصے کو قبول کیا جو کہ آج جرمنی کے نام سے جانا جاتا ہے یورپ کے منی آئس ایج میں جرمنی سیاسی اکیمی کی بڑی ترقی ہوئی تقریباً پندرہ سو سے آج تک جرمنی کی تاریخ ہمیشہ کے لیے تبدیل ہوئی جرمنی کا دارالخلافہ برلن رقبے کے لحاظ سے پیرس سے تین گناہ بڑا ہے برلن کی تاریخ بہت پرانی ہے برلن کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات برلن جرمنی کا دارالحکومت ہے یہ یورپ کے مشہور شہروں میں سے ایک ہے برلن دنیا کے چھوٹے سے شہروں میں سے ایک تھا لیکن آزاد دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوا اب یہ زیادہ بڑا شہری علاقہ ہے برلن بنگومیا دیوار کے بعد بھی دنیا کی تاریخ کے ایک بڑے نقشے پر حرکت کر رہا ہے جرمن قوم کھانے اور خاص طور پر پینے کی بے حد شوقین ہے خاص طور پر بیئر کو ان کے یہاں خوراک کا لازمی جزو مانا جاتا ہے جرمنی میں بیئر کی آپ شاعر موجود ہے کیونکہ یہاں بیئر ایک کلچر کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے جرمنی دنیا کی تیسری بڑی بیئر تیار کرنے والی ریاست ہے جرمنی میں بیئر کا ذائقہ ہر شہر کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے جرمنی میں بیئر کے ذائقے کو بدلنا قابل مزاق نہیں ہوتا یہاں بیئر معمولی کی بات ہے اس جہاں کے لوگ بیئر کو مرزبانی کے لیے بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہیں فیکٹ نمبر تری جرمنی میں سوسیج کی سو سے زیادہ اقسام ہیں کچھ مشہور اقسام ترجزیل ہیں بروٹ ورسٹ یا فرانکفرٹر سوسیج یہ جرمنی کی سب سے مشہور سوسیج ہے براتو ورسٹ یا لندنر سوسیج یہ سوسیج جرمن سطح پر سب سے زیادہ پسند کی جانے والی سوسیجز میں سے ایک ہے کرانکی یہ سوسیج بیچلز پارٹیوں میں بہت مشہور ہے اس میں گوشت پیاز اور جھینگا شامل ہوتے ہیں لندنز کاسے یا چیز سوسیج یہ سوسیج معمولی سوسیج ہوتے ہیں جرمن اصل میں ایک گوشت خور قوم ہے اور ان کی مرغوب ترین غزہ سور گائے اور مچھلی ہیں ہر کھانے کی میز پر آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی ڈش ضرور نظر آئے گی فیکٹ نمبر پور کھانے کے بعد بات ہو جائے کھیل کی تو اس میدان میں جرمنی کا سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل فٹبال ہے جرمنی کا مشہور ترین کھیل فٹبال ہے اور یہاں کے لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں یہ کھیل مختلف طریقوں سے جرمنی کی تاریخ سے جوڑا ہوا ہے اس کے علاوہ فٹبال جرمنی میں مشہور کلاسکی کھیلوں میں سے ایک ہے جرمنی میں فٹبال کی پہلی لیگ 19 3 میں شروع ہی یہاں کے لوگوں کے لیے یہ ایک پسندیدہ تفریحی کھیل بن چکا ہے جسے وہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں جرمنی میں فٹبال کے بہت سارے دیگر شعبوں میں کھیلوں کو بھی شہرت ہے لیکن یہ کھیل جرمنی میں اہمیت کا حامل ہے فیکٹ نمبر 5 جو کرافیائی لحاظ سے بھی جرمنی منفرد ملک ہے اس کا زیادہ تر حصہ جنگات سے ڈھکا ہوا ہے ملک میں بے شمار تاریخی مقامات ہیں خاص طور پر یہاں پرانے کلوں کی تعداد تقریباً دو ہزار ہے جو تاریخی اہمیت رکھتے ہیں ان کلوں میں بعض ایسے قدیمی ہیں جو رومیا سے تعلق رکھتے ہیں یہ گزشتہ دوروں کی تاریخ فن، عدم اور ثقافت کا خزانہ ہے بعض اہم تاریخی کلے دردزیل ہیں نویشیف انچٹائن یہ قلعہ بادن وڈمرگ میں واقع ہے اور تیرونی صدی میں تعمیر کیا گیا برگ پاسل یہ قلعہ برلن میں واقع ہے اسے تیرونی صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اور اسے بار بار تجدید کیا گیا نیو نشو ناؤ یہ سولمی صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اور جرمنی کے رومانٹک کریاباد دریا میں واقع ہے ہونزو ہلرن یہ قلعہ فرمز میں واقع ہے اسے بار بار تجدید کیا گیا ہے کول نہیں یہ قلعہ بائل فیلڈ میں واقع ہے یہ صرف کچھ تاریخی قلعوں کی فہرست ہے جرمنی میں دیگر قبائل ذکر شان تاریخی امارتیں بھی موجود ہیں جن کو تفصیلی طور پر جاننے کے لیے آپ فورن انٹرنیٹ چیک کر سکتے ہیں فیکٹ نمبر سکس اس کے علاوہ یورپ کا سب سے بڑا ٹرین سٹیشن برلین میں ہے فیکٹ نمبر سیون جرمنی ہر سال پوری دنیا کو چھے ملین گاڑیاں فروخت کرتا ہے جو جرمنی کی گاڑیاں فروخت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے مرسیڈیز بنز کو جرمنی میں زیادہ تر ٹیکسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ جرمنی میں کچھ سڑکیں ایسی ہیں جہاں سپیڈ لیمٹ نہیں ہے فیکٹ نمبر نائن جرمن ایک کتاب دوست قوم ہے دنیا میں سب سے پہلی کتاب جرمنی میں شائع ہوئی سب سے پہلا میگزین 1663 میں جرمنی میں شائع ہوا ہر سال یہاں تقریباً 96000 کتابیں شائع ہوتی ہیں فیکٹ نمبر 10 یورپ میں سب سے زیادہ چڑیا گھر جرمنی میں ہے ان کی تعداد 400 ہے فیکٹ نمبر 11 دوسری جنگ عظیم کے دوران جب جرمنی میں فینٹا کی درامت پر پابندی لگی تو جرمنی میں کوکا کولا تیار کر لی گئی فیکٹ نمبر 12 دنیا کی کچھ بہترین ایجادات جرمنی میں ہوئیں جیسے بلب، انسلین، کلکولیٹر، گاڑیاں، پیٹرول، انجن، جیٹ، انجن اور واک مین نمبر 13 صافتی لحاظ سے جرمنی بہت ترقی آفتہ ہے یہاں 6200 میوزیم، 850 تھیٹرز، 130 پروفیشنل، اورکیسٹرہ اور 8800 لائپریریاں ہیں مسٹری بنانے کی روایات کا آغاز جرمنی میں ہوا جرمنی میں دنیا کی تنگ ترین گلیاں پائی جاتی ہیں یہ گلی صرف ایک وہ چوڑی ہے جرمنی میں جیل سے بھاگنے کو جرم نہیں سمجھا جاتا کیونکہ آزادی کی خواہش انسانی فطرت ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے پل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے